وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشنوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے عرص کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تمہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھ کو معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا وہ اپنی بڑھائی کے گمند میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو یہاں سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے آخر اکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوار کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنچ کا موقع نہ ہوگا اور جو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹ لائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ قصہ آدم چند حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے قصہ آپ نے سن لیا پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کا اصل مقام فرشتوں سے بلند ہے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو ہر مخلوق سے اسفل اصافلین میں جا گرتا ہے دوسری بات یہ کہ شیطان نے جو جنوں میں سے تھا اور اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات ہی رہا کرتے تھے اس نے انسان سے حسد کیا اور انسان کے آگے نہ چکا تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے معنوس کر دیا سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پہلا علم کون سا دیا دنیا کی چیزوں کا علم لیکن اس علم کو لے کر آدم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا تو وہاں جا کر شیطان ان کو ورغلانے لگا اور بالاخر جنت سے نکلوا دیا جب وہ جنت سے نکلے تو اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا بھیجنا تو پہلے بھی دنیا میں ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بتایا کیا سمجھایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ دنیا میں جب تم جاؤ گے میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا علم بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے دیا سائنس کا علم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بھی کیا ہے چیزوں کے ناموں اور چیزوں کا علم اور سائنس کی بہت ساری بے شمار اقسام ہیں دوسری طرف یہ کہ صرف دنیا کا علم انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا ہر وہ شخص جو دنیا کا علم رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم ہدایت سے بھی اپنے آپ کو معنوس کرے قرآن اور سنت کا علم بھی اتنا ضرور حاصل کر لے کہ جس سے وہ اللہ کی مرضی معلوم کر کے دنیا میں رہے اللہ سے اپنی ذات سے اور بندوں کے ساتھ حق کا معاملہ کرے تاکہ جب وہ اس دنیا سے واپس جائے تو نفس مطمئنہ لے کر جائے اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اس آیت میں بتائی گئی یاد رکھیں صرف دنیا کا علم انسان کو نقصان سے بچا نہیں سکتا نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے لیکن جو شخص علم ہدایت حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ان لوگوں کے لئے دو چیزوں کا وعدہ ہے لا خوفون علیہم ولاہم یحزنون نہ ان کے لئے خوف اور نہ غم آج کی دنیا کے یہ دو بڑے ترین مسائل انسان خوف کا شکار ہے اور انسان خوف سے نجات پاتا ہے تو غم کا شکار ہو جاتا ہے آخرت میں بھی انسان جب اپنے آئندہ انجام کو دیکھے گا تو خوف اس کو ہوگا دنیا کے حالات پر دیکھے گا جو پیچھے چھوڑ آیا تو غمگین ہوگا اس لئے ہم سب کے لئے خوا کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو کچھ بھی ہو کوئی ڈگری رکھتا ہو لیکن ان تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ حقیقی کامیابی کے حصول کے لئے علم ہدایت قرآن سے لازمًا رجوع کریں تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا بنی اسرائیل کون تھے بنی کا مطلب ہے بچے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے یعنی ان کی نسل ان کی اولاد یہ حضرت یعقوب کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی اولاد کو اللہ نے چن لیا اور انہیں چن کر ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا چاہا یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سبب پیدا کر دے لیکن اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہ کی اور پہ در پہ اللہ کو ناراض کیا جو مسلسل کئی رکوعوں تک ان کا واقعہ اب چلے گا جو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گی اس میں ہم سب کے لیے سبق کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد اب امت مسلمہ چنی ہوئی امت ہے ہم لوگوں کو اللہ نے تمام انسانیت کی ہدایت کا سبب بنایا ہے یہ کتاب ہم میں بھیجی رسول ہم میں بھیجا اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے ان نعمتوں کی قدر کریں اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں لیکن اگر ہم نے ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی اللہ کی دی ہوئی اس عزت کا احساس نہ کیا کہ اللہ نے چنا کہ میرے بندو میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اللہ یہ پیغام کسی اور کو بھی دے سکتا تھا اور اگر وہ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو بند کر کے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے صرف اس سے دنیا کے چند وقتی فائدے اٹھاتے ہیں اور اس سے آگے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے پوری دنیا کے مسائل کا کیا حال دیتی ہے تو آپ سوچیں کہ اگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ یہ کرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہمیں کس قدر غصہ ہوتا ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ ہوتے ہوئے اللہ نے یہ جو کتاب ہمیں دی اب ہمارا ذمہ آ گیا کہ ہم اسے پوری دنیا تک پہنچا کے چھوڑیں یا بنی اسرائیل افکرون عمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی یعنی تمہیں چل لیا تمہیں دنیا کی ہدایت پر معمور کیا میرے ساتھ تمہارا جو اہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو اہد تمہارے ساتھ تھا میں اسے پورا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں امامت دوں گا اور مجھ ہی سے تم درو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پاک اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی یعنی تورات اور انجیل لہٰذا سب سے پہلے تم اسی کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیش ڈالو یعنی میری اس کتاب سے دنیا کے فائدہ سمیٹنے کی کوشش نہ کرو جو کہ یہود کے علماء نے کام شروع کر دیا تھا یا لوگوں کو ایسے فتوے دیتے کہ جس سے ان کی دنیا آسان ہو جائے یا دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے آج آپ دیکھیں تو ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہم نے بھی اس کی صورتوں کی ایسی ایسی فضیلتیں گھڑ لیں کہ جس کی کوئی اصل بنیاد قرآن اور سنت میں نہیں اور قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیا صرف اس سے دنیا کے چند غم اور دنیا کی چند مشکلات کو حل کرنے کا ایک نسخہ سمجھ لیا باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبے نہ بناو اور نہ جانتے بوشتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ یعنی مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ خود نیکی کو قبول نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تلاوت کے باوجود عمل کچھ اور بلکل وہی حال جو آج ہمارا ہے تلاوت خوب کرتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھیں رمضان میں ہر روز کتنی مسجدوں میں ترابی ہو رہی کتنے بے شمار حفاظ کرام موجود ہیں لیکن اتنا ہی امت مسلمہ عمل سے دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے وہی حال جو اہل کتاب کا ہوا یہود کا ہوا بنی اسرائیل کا ہوا وہ آج ہمارا ہو چکا اسی لیے کبھی آپ سوچتے ہوگے کہ یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا اتنا قصہ کیوں آتا ہے اس وجہ سے آتا ہے کہ امت مسلمہ تم ان کی پہروی نہ کرنا جو انہوں نے کیا وہ تمہارے اندر نہ ہو لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم بھی وہی کچھ کرنے لگے جو انہوں نے کیا جن چیزوں سے انہیں روکا گیا وہ ہم نے اپنے گلے سے لگا لی فرمایا تم دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے صبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کاروں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے جس انسان کو یقین ہو اس نے مرنا ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں نماز اس کے لیے مشکل ہے جو اپنے آپ کو دنیا سے اتنا اٹیچ کر لیا جنہی محبت میں ڈوب گیا کہ اب اس کے پاس آخرت کے لیے سوچنے کا وقت بھی نہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو یعنی تم سے میں دنیا کی ہدایت کا کام لینا چاہتا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور دروز دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا کیونکہ ان کے ہاں کیا باتیں مشہور ہو گئی تھی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑنے لگیں گے تو ہم اپنے بزرگوں کو تھام لیں گے اور وہ ہمیں نجات دلا کے جنت میں لے جائیں گے آج یہی کچھ ہم سمجھ رہے ہیں کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اس وقت تو تمہیں بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ اب تم شکر گزار بنو یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے چند آیات تک بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں یہ نعمتیں اس لیے یاد کرائی جا رہی ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کریں یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان اتا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھی رہ پاؤ گویا کتاب اور فرقان اللہ کی نعمت ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بشڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیا خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑا کے نے تم کو آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ ہم نے تم پر عبرکس آیا کیا من و سلوہ کی غزہ تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کا مزاک اڑایا ان کلمات کو بدل کر رکھ دیا آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا آسا مارو چنانچہ اس سے بارہ چشم پورٹ نکلے بارہ اس لیے کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کونسی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لسن پیاز دال وغیرہ پیدا کر دے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا یہ ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے یہ نتیجہ کیوں بتایا گیا پہلے انعامات بتایا گیا جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہ کی تو انجام بتا دیا گیا اور اس سے ہمیں عبرت دلائی گئی کہ اے امت مسلمہ یہ ماں سوچنا کہ تم اللہ کی لادلی امت ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس لئے جو چاہو کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا نہیں اگر اس لادلی امت پر عذاب آیا اللہ کا غضب ہوا ان کے شکلیں بدل کے رکھ دی گئیں ان میں بندر اور سور بنا دیئے گئے تو تم کسی بھول میں نہ رہنا اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کی ناراضگی کا آنا کچھ بیئید نہیں یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں عیسائی ہوں یا صابی جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف گروہ گزرے ہیں انہی گروہوں میں اللہ زین آمنو ہم لوگ بھی ہیں تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ صرف کسی گروہ سے تعلق رکھنے سے نجات نہیں ملا کرتی کہ کوئی شخص صرف اس لئے بخش دیا جائے کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے بلکہ اس کے لئے کیا شرط ہے آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا جو اپنی نجات چاہتا ہے وہ اچھا کردار پیدا کرے ایمان اور عمل کے نمونے دکھائے محض اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے کیونکہ یہود اپنے آپ کو یہود کہہ کے بڑے خوش ہوتے عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کہہ کے بہت خوش ہوتے کہ ہمارے میں اللہ کا اکلوتا بیٹا آ گیا نوز باللہ اور مسلمان اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم سب کا اس پہ بڑا اتمنان ہے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں ہم چاہے کتنے بھی گناہگار ہوں ہماری نجات تو لازم اور پکی ہے اسی کی تردید یہاں کی جا رہی ہے پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ اہد لیا تھا جب یہ نہیں مانتے تو تو اللہ تعالی نے کوہ تور کو زمین سے اکھیڑا اور ان کے سروں پر اس طرح جیسے چھت ہوتی ہے قریب لا کے اوپر کیا اور کہا کہ اب مانتے ہو یا نہیں اس وقت کون نہ مانے تو سب نے کہا ہم ضرور مانیں گے اور پھر اللہ تعالی وہ پہاڑ واپس لے گئے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے تو پہاڑ ان کو پیس کے رکھ دیتا اسی واقع کی طرف اشارہ ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ اہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ادایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے اہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں سب کا قانون توڑا سب کا قانون کیا تھا کہ انہیں ہفتے کا دن جسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے ہفتے کے دن مکمل آرام کا کہا گیا سب کا عربی میں مطلب ہوتا ہے قطع کرنا یعنی سب کو چھوڑ دو ہر کام سے منکتے ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور دنیا کا کوئی کام وہ نہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا یہ ایک خاص قوم کا واقعہ ہے یعنی بنی اسرائیل کے خاص گروپ کا جو ایک ساحلی علاقے میں جسے کراچی میں لوگ رہتے ہیں ایسے علاقے میں رہتے تھے جن کا پیشہ مشلیاں پکڑنا تھا اللہ تعالی نے ان کو ہفتے کے دن مشلیاں پکڑنے سے منع کیا لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کی شام کو جال لگا دیتے ہفتے کے دن گھروں میں رہتے اتوار کی صبح صبح جا کے نکال لیتے اور اس طرح دھیروں دھیر مشلیاں پکڑ کے لے آتے اور بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تو مشلیاں نہیں پکڑیں اور دوسری طرح اگلے دن پکڑ کے بھی لے آئے یعنی ہفتے کو جال ڈالا ہی منع تھا لیکن انہوں نے جال ڈال کے مشلیاں پکڑیں اور دراصل خود جال میں آگئے تو بات یہ ہے کہ جو انسان ہیلوں بہانوں حجتوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود نقصان میں رہتا ہے پھر ان پہ عذاب کیا آیا اللہ نے ان کو بندر بنا دیا ان کی شکلیں بندر کی شکل بنا دی اس کے باوجود ایک دوسرے کو پہچانتے تھے دیکھ کے روتے تھے اور پھر تیسرے دن یہ سب مار دئیے گئے پھر تم اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو جانتے ہو جنہوں نے سب کا قانون توڑا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو ان کے زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا پھر وہ واقعہ یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے یہ گائے کیوں زبا کروائی جا رہی تھی اس لیے کہ بنی اسرائیل مصری قوم کے ساتھ گائے پرستی کا شکار ہو گئے گائے کے احترام ان کے دل میں بیٹھ گیا گائے کی عقیدت آگئی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ اس عقیدت کو ختم کیا جائے حکم ہوا کیسے ختم کرو اس کے گلے پہ چھوڑی پھیرو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے نا کہ انسان جس سے عقیدت رکھتا ہو اس کے گلے پہ چھوڑی پھیر دے اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کے شریک ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائل لیتا ہے اچھا میری خاطرے سے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو اب چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے والا وہ کون کرے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو ہم گائے زبا کرے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو اب گائے زبا کرنے سے رنگ کا کیا تعلق جو زبا ہوگئی وہ کسی بھی رنگ کی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زردرنگ کی گائے ہونی چاہیے خود زیادہ سوال کیا تو اپنے لئے کام زیادہ مشکل بنائے تو یاد رکھیں جب ہم دین میں بہت حجت بازی بہت سوال کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے دین مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا اور اس کو مان لیتے ہیں تو انسان جیسے بھی اس کو مان لیتا ہے اگر اس میں کوئی غلطی کمی کو تاہی ہو تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتے ہیں تو سوال کر کر کے انسان اپنے لئے دین کو اور مشکل کرتا جب مانتا نہیں تو اور اللہ کا غضب بڑکتا ہے زردرنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کہ ایسی گائے چاہیے ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہوگئے ابھی ہم پہ کلیئر نہیں ہوا واضح نہیں ہوا اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھیجتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے یعنی بظاہر کوئی شکل نظر نہ آتی تھی اور ہوا یہ اتفاق کہ جس گائے کے زبا کرنے کو وہ اپنی آفت اور مصیبت سمجھتے تھے جس سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی لوگ غلط قسم کی منتیں مان لیتے تو جب ان کو منع کیا جائے کہ یہ شرک ہے یا نہ مانو نہ پوری کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آفت نہ آ جائے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اللہ کی ناراضگی میں آفت ہے اللہ کو راضی کرنے میں نہیں اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ثابت کیا کہ جو تم سمجھتے تھے وہ نہیں کچھ اور ہوا اسی دوران ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے قاتل کے جسم پہ مارو وہ زندہ اٹھے گا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا اس سے دیکھو کہ گائے کو زبا کرنے سے اللہ نے تمہاری ایک بڑی مشکل حل کر دی نہ کہ اس کے زبا کرنے سے تمہارے لئے کوئی آفت آئی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری ترین چیز بھی قربان کر دے تو کبھی نہ سوچے کہ نقصان ہو گیا میرا نہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنی کوئی بھی چیز اللہ سے بچا کر نہ رکھیں اس کے حوالے جب کر دیں گے تو وہ ایسی قدردانی کرے گا جیسی کوئی دوسرا کر سکتا ہی نہیں لہذا جب انہوں نے گائے زبا کر دی اپنی محبت پہ چھری پھیر دی تو پھر کیا اللہ نے دیا اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مبتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ یہ ہے نشانیاں کہ اللہ کا حکم ماننے سے کیا فائدہ ہے مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخریکار تمہارے دل سخت ہو گئے پھر بھی نہ مان کے دیئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشم پھوٹ نکلتے ہیں اور دنیا سہراب ہوتی ہے کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے کوئی خدا کے خواب سے لرز کر گر پڑتا ہے یعنی اتنی آجزی ہے پتھروں کے اندر اور انسان جب انسان پتھر دل ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی اور جو انسان اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی ہدایت اس کے اندر جانی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ یہ جو دل کی سختی ہے اس سے پناہ مامنی چاہیے کیسے پتا چلے دل سخت ہے کہ نہ رہوں اس کا ایک ٹیسٹ دیا گیا ہے ہم کو کہ جب اللہ کا ذکر ہو جب اللہ کی کتاب پڑھی جاری ہے تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا دل پہ اثر ہو رہا ہے یا بوریت ہو رہی ہے دل وہاں بیٹھنے کو کر رہا ہے یا بھاگ جانے کو کر رہا ہے اگر ذکر کی مجلسوں میں اللہ کی کتاب پڑھتے سنتے وقت دل نہ لگے تو یاد رکھو سینے میں دل نہیں پتھر ہے پھر اللہ سے دل مانگو اور دل کی سختی اور دل کا پتھر ہونا انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت باتیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں انسان کی بدبختی ہیں آنکھ کا جمود یعنی آنسوں نہ آئیں قصہ الکل دل کی سختی طول العمل لمبی لمبی امیدیں باننا لمبے لمبے منصوبے بنانا والحرص علد دنیا اور دنیا کی حرص رکھنا لالچ رکھنا اب اگلی آیات کا پس منظر یہ کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں بھئی یہاں تو بہت دیندار لوگ رہتے ہیں مکہ میں تو کافر رہتے تھے مشرق رہتے تھے مدینہ میں تو اہل کتاب رہتے ہیں جو ہمارے اپنے دوست ہوں گے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حسد میں مبتلا ہو کر سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے لہٰذا مسلمانوں کو یہ توقعات تھی کہ وہ وہ مدینہ والے اہل کتاب بنی اسرائیل یہود یہ کیا کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ان سے مت توقع رکھو کیوں اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوچ کر دانستہ اس میں تحریف کی یعنی انہوں نے اللہ کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کا کلام بدل دیا آج بھی ہم کیا چاہتے ہیں یہ بات بدل دو کوئی اور مسئلہ بتاؤ یہ نہ بتاؤ یہ نہیں سننا چاہتے یہ کیوں ہوتا اس لیے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وکوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی یعنی پچھلی کتابوں میں آئیں کیونکہ پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں اور کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے امی کون تھے امی کا لفظ ام سے ہے ام ماں کو کہتے ہیں جس کا سارا علم بس ماں سے ہی ملا اور کہیں سے کچھ تعلیم نہ پائی ہو ان پر لوگ مراد تھے یعنی دنیا کی بظاہر فارمل ایڈیوکیشن سے نواقف تو بنی اسرائیل کے دو طبقے تھے ایک علماء کا اور دوسرا عوام کا علم صرف علماء کے پاس تھا چند لوگ ان کی مذہبی کتابوں کے اجارہ دار تھے عوام کو کچھ خبر نہیں تھی کیا آج ہمارے معاشرے میں یہی نظر نہیں آتا کتاب ایک طرف چھپی ہوئی ہے بند ہے اور لوگوں کو زبانی کلامی باتیں بتائی جا رہی ہیں اسی لیے رنگ رنگ کے فرقے اور گروہ بندیاں امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے اور اس کا حل خود قرآن میں آگے آئے گا کہ حل کیا ہے اس سارے اختلاف کا لوگ کیسے جمع ہو سکتے ہیں اور یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء پہ تنقید کے بعد ان کے عوام پہ تنقید کہ ان کے امی لوگ انپرڈ انلیٹرڈ وہ لوگ ہیں جو لا یعلمون الکتاب جو کتاب نہیں جانتے اللہ کے نزدیک انپرڈ کون ہے لا یعلمون الکتاب جو کتاب نہ جانتا ہو ہمارے ہاں انپرڈ کون ہے جس کے پاس کسی سکول یا کالج کی ڈگری نہ ہو یہ جو ہم نے سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں میٹرک ہو ایف اے ہو بی اے ہو ایم اے ہو اس کو ہم کہتے ہیں جی پڑا لکھا ہے خواہ وہ قرآن کا ایک لفظ نہ جانتا ہو ایسا ہی ہے نا میعاب اللہ کے ہاں یہ کرائیٹیریا فرق ہے وہاں جاہل کون ہے لا یعلمون الکتاب جو کتاب نہیں جانتے جن کو نہیں پتا کتاب کیا کہتی ہے اور پھر ان کا دین کیا ہے اللہ امانی خواہشات عارضویں تمنائیں وہ تمناؤں پہ جیتے ہیں کیا تمنائیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں دنیا کا سب سے بڑا امدہ گروہ ہیں اور ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے آج کیا ہمارے عوام کی حالت یہی نہیں کہ کچھ نہ کر کے انتہائی مطمئن بیٹھے ہیں پوری تسلی اور یقین میں ہیں کہ جنت کے وارث تو ہم ہی ہیں جنت ہمارے لئے جنت کے دروازے کھلے ہیں بنی اسرائیل میں یہی کچھ ہوا وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کمنٹ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں اپنے خیال میں اپنی سوچوں میں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں یعنی تورات اور انجیل میں تبدیلی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سُمَّيَقُولُونَ حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ پھر لوگوں کو آکے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزیں خود ساختہ من گھڑت باتیں دین میں داخل کر لی اور پھر کہا یہ دین کا حصہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دین بنانے لگ جائیں انسان دین کے انٹرپرٹر ہو جائیں تو نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا دین مشکل ہو جائے گا انیچرل ہو جائے گا اس پہ ایسی رسٹرکشنز ہو جائیں گے جو ہر شخص برداشت نہیں کر سکے گا اور اس طرح لوگوں کے اندر رییکشن ہو کہ لوگ دین سے دور دور چلے جائیں گے اور یہ ہوا ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے آپ کا دل کھلتا چلا جائے گا آپ کے دل میں ایک روشنی محسوس ہوگی آپ کے اندر ایک خوشی آنا شروع ہو جائے گی لیکن اگر اس کو رکھ کر صرف فتوے دیے جانے لگیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے دل تنگ ہونے لگتا ہے پھر جائیں کدھر کریں کیا یہی تو لوگوں کی پریشانی ہے کہ ہر چیزی تو اسلام میں منع ہے پھر ہم کدھر کو جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب نہیں جانتے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ منع ہے تو کیوں منع ہے تو کتاب پڑھنے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ دین میں اگر کوئی چیز کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا تو کیوں اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں گے اس کتاب کو پڑھیں گے سمجھیں گے اپنا بہترین ٹیلنٹ اس میں استعمال کریں گے اور اس کو عوام کے لیے اویلیبل کریں گے پھر اندھیرے دور ہوں گے پھر جہالت کا خاتمہ ہوگا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرعہ کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں اصل کتاب چھپا کے منگھڑت باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں ذرا ماف کیجئے گا تھوڑا سا اشارہ کروں گی ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں مرنے پہ جو رسمیں ہیں نام لے کے بتاؤں گی مثلا جمعیرات ہے قرآن پاک پورا آپ پڑھیں گے کہیں جمعیرات کی کوئی فضیلت نہیں آئے گی پوری سنت پڑھ لیجئے تمام طرح حدیث کا مجموعہ کھنگار لیجئے کہیں جمعیرات کے دن کی کوئی ایسی فضیلت کے اس میں مرنے والے کے لیے ایسا اور ایسا کرو ہے ہی نہیں لیکن ہمارے ہاں کیا بتایا گیا اس دن پھل بھی کٹو ہلوے بھی پکاؤ اس دن یہ کھانے بھی پکاؤ اور مل جل کر سب کھاؤ اور مسجد بھی بھیجو اور ادھر بھی بھیجو اور ادھر بھی سب کھانے پینے کے چکر بن کے رہ گیا دین یہ میری بات شاید بہت بری بھی لگے کچھ لوگوں کو لیکن میں یہ چند باتیں کروں گی جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن دین کے نام پہ مشہور ہے کتنا بڑا ظلم ہے پھر چالیس دن گزر جائے تو کچھ اور کھانوں کا انتظام کرو بڑی بڑی دیگیں پکاؤ عمر بھر کی پونجی مرنے والے کے پیچھے گماؤ نہ اس کو فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ صرف ایک دعوت کا منظر ہے کارڈ چھپ رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں من گھڑت رسم کس نے بتائی کہاں سے آئی کسی سے جا کے پوچھیں کہ اس کی دلیل دیں آپ کو کوئی عالم آپ کو دلیل نہیں دے گا اس کی اس لیے کہ قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں پھر آپ دیکھیں کہ دیندار طبقہ ہی اس کو پروموٹ کر رہا ہے دین والے ہی اس کو بتا رہے ہیں لوگوں کے کہ یہ کرو پھر اس کے تین دن کے بعد یہ کرو سات دن کے بعد یہ کرو سال ہو گیا آپ برسی مناؤ گویا مرنے والوں سے فرصت ہی نہیں زندوں کا خیال ہی نہیں اور مرنے والوں سے فرصت نہیں صرف مردوں کے پجاری لوگ کہ جو چلے گئے انہی کے نام پر بس خرچ کر کے خود کھا پی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا اس سے اور ادھر عوام جاہل ہے لوگ بیمار پڑے ہیں لوگوں کے پاس کتابیں نہیں فیصے نہیں سکولوں کی امارتیں نہیں ستر فیصد قوم جو ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور ہمارا سارا سرمایہ منگھڑت رسموں پہ زائع ہو رہا ہے ہم کدھر کو جا رہے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی میرے جیسا دیوانہ اگر یہ بات کرے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہے معلوم نہیں یہ کہاں سے لفظ ایجاد ہو گیا کہ جو بھی قرآن کی بات کرے وہ وہابی ہو گیا تاکہ یہ گالی دے کر اس کو چھپ کرا دیا جائے کہ ہمیں کھانے دو ہمیں عیش کرنے دو مت یہ بہواری دینے بند کرواؤ تو ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے منگھڑت باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں آپ میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہے اسے چاہیے کہ اسے معلوم ہے کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر نہیں فرمایا تو اللہ کے ہاں تو کچھ قبول نہیں آپ جو چاہیں کرتے چلے جائے رسم و رواج کے نام پر اللہ کے آجر نہیں کیونکہ اس کے آجر صرف اس بات کا ہے جو اس نے خود بھیجی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء ایسی باتیں کیوں بتاتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں سے تھوڑے سے فائدے حاصل کر لیں تھوڑا کھانے پینے کا کام چلتا رہے حالانکہ یہ دین کا حصہ نہیں یہاں بھی فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَقْسِبُون ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لئے موجب حلاقت ہے وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جاننا میں نہیں جانے کہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ یہ کہ چند روز کی سزا ملے تو ملے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے نہیں اللہ کے نام سے منصوب کر کے خود ساختہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے